براس ٹیکس تمام باقیات جن کا تعلق پاکستان کے آج کے جو موجودہ حالات ہیں ان سے تھا لیکن آج کی اپیسوڈ اور آنے والی مزید جو اپیسوڈ ہیں وہ اس لحاظ سے بہت بلچسپی کا باعث ہوں گی کہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان تمام باقیات کو جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہوگا جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں جیفنیٹلی زید صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ زید صاحب بتائیے ویورشپ ہماری بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتے ج اس خصوصی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس حوالے سے ایک رسپانس بھی ہمیں تھوڑا ساج بتائیے کہ کیسا سو فار آ رہا ہے اور پھر پرویام شروع کیجئے دیکھئے مارک جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں پاکستان کے آج کے جدید دور کے سارے واقعات کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ حیرت انگیز اشار جن کا تعلق اس ملک کی سوسائیٹی سے اس کی یوڈیشری سے اس کی ایکنومکس سے اس کے حکمرانوں سے اس کے میڈیا سے اور معاشرے میں جو اخلاقی زوال برپا ہو جائے گا اور جو پیدا ہو گا اور آج ہم وہ ساری مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ناومیدی اور مایوسی کے ایک عجیب فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ بدترین حکمران کبھی نہیں آئے ہوں گے جتنے آج ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ تاریخ کا ایک علمیہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا پشلی مرتبہ وہ افغان ریزسٹنس پہ کیا تھا نعمت اللہ شاولی نے حیرت انگیز طور پر اس بات کی نشاندہی کی تھی یہ بتایا تھا کہ ان تمام حالات میں مغرب کی مضاہمت کرنے کے لیے افغان قوم اٹھ کھڑی ہوگی افغانستان کے لوگوں نے مسلمانوں نے مجاہدین نے دو مرتبہ ایک باقاعدہ اپنے وقتی سوپر پاوس کو مضاہمت دی ہے ایک مرتبہ سیونٹی نائن کے بعد جب سوویٹ انویجن ہوتا ہے اور دوسرا نائن لیون کے بعد جب نیٹو اور امریکن انویجن ہوتی ہے افغانستان پر وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے آئندہ آنے والے دور کیا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے ہم اس لحاظ سے آپ نے فیڈبیک کی بات کی ہمیں غیر معمولی رسپانس پوری دنیا سے اس حوالے سے آ رہا ہے ایک سمپل ورڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو قبیدی سپریچول ڈائمینشن کا ایکسپوجر نہیں ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ تمام لوگ جو روحانی ڈائمینشن سے واقف ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جن کے ضمیر کو روشن کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس ڈمین کو سمجھتے ہیں خاص طور پر فقراء اولیاء اور وہ لوگ جو اللہ کے اہل نظر صاحب بصیرت لوگوں سے مصبت اور تعلق رکھتے ہیں وہ تمام حضرت احمد اللہ شاہ ولی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور they are not surprised but they are fascinated to the extent کہ اس طرح کبھی نعمت اللہ شاہ ولی کو ڈسکسی نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیں جو منسکرپٹ بھیجیں لوگوں نے جو لوگوں نے کتابیں بھیجی ہیں جو نسخے بھیجیں جو ہمارے پاس electronic form میں بھی ہیں printed form میں بھی ہیں وہ بہت زیادہ پرانے ہیں یعنی سو سو سال پرانے نسخے ہیں بڑے بڑے scholars کے لکھے ہوئے ہیں انڈیا کے چھپے ہوئے ہیں پاکستانڈیا کے مختلف دور میں مختلف تاریخوں میں لوگوں نے ان کو چھاپا ہوا ہے اور یہ تمام شیر ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا ہے یہ تمام کتاب لوگوں نے کئی کئی نسخے ان کے جو بکھے ہوئے تھے کیونکہ انگریزوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس کے چھپنے پہ تو لوگ ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے چھوٹے چھوٹے ورکوں میں لکھ لیتے اور ان کو کمپائل کرنے کے بعد جب لوگوں نے دوبارہ ان کو بک فارم نے دی تو کچھ اشار میں فرق آگئے تغیر رینجز آگئے سیکنس بھی خراب ہوا سیکنس بھی ڈسٹرب ہوا تو بہت زیادہ لوگوں نے پہلے سے کام کیا ہوا اس بات پر کہ تمام دنیا سے نسخے منگوا کے لوگوں نے جن جن کے پاس جہاں ملے منگ کو جمع کر کے لوگوں نے سیکنس ہمارے لیے بھی سپرائز تھا ہمارے لیے بھی اور ہم نے بھی لیکن کیونکہ جیو پولیٹیکل انالیسس ہماری اپنی سپیشلائزیشن ہے تو ہم نے ان تمام اشار کو تو لیا لیکن ان کی ترتیب ہم خود بنا رہے ہیں اور ان کا انالیسس بھی ہم خود کر رہے ہیں دیکھیں آنے والے دور میں اگر آج کے دور کی آپ دنیا کی جیو پولیٹیکس دیکھئے تو ایک طرف آپ کو چائنہ اور رشیا بیسٹ سی او کیمپ ملیٹری کیمپ نظر آتا ہے ایک کلیکٹیف سیکیورٹی کا ایک پورا نظام قائم ہو رہا ہے جو کہ آپ کو سنٹرل ایشیا میں اور چائنہ میں نظر آتا ہے اس کے مقابلے پر ایک مغربی الائنس ہے جو امریکنز اور نیٹو کا الائنس ہے اور پھر پورا میدان جنگ جو علاقہ بنا ہوا ہے وہ سنٹرل ایشیا سے لے کر میڈلیس تک جس کو یہ گریٹر میڈلیس کہتے ہیں یا خوراسان اور افغانستان اور پاکستان کے یہ تمام علاقہ اس وقت اگر پوری دنیا کے لیے بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو وہ یہ خطہ ہے ایک بات تقدیر کے حوالے سے یاد رکھیے گا یہ بات علامہ اقبال کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے لحاظ سے بھی انسان کی تقدیر اس کی اپنی تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس کا اپنے اللہ سے ایک روحانی تعلق موجود اور قائم ہے دعا بزاتے خود ایک روحانی فورس ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث کے تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی ایک سپریچول فورس ہے جو ڈسٹینی تبدیل کرتی ہے اور اسی طرح انسان کی دعا اس کی تدبیر پر بیس کرتی ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں انتہان دیکھا بچہ آتا ہے پھر کہتا دعا کیجئے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میرے نمبر ٹھیک آجا اسی طرح دعا ہوا میں نہیں ہوتی کسی اسباب پہ ہوتی ہے کسی سورسز اور ریفرنس پہ ہوتی ہے کسی پلاننگ پہ ہوتی ہے تو جس کانسپ کو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت واضح احادیث بتائی ہیں اس دور کے حوالے سے یہ کوئی آخری زمانہ کہتے ہیں آخری دور جس میں چاہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہو چاہے آم اگیڈن ہو وہ فائنل کانفلکٹ کے جو مغرب کے ساتھ ہونا ہے چاہے غزوہ ہن کی بات ہو چاہے خوراسان سے مسلمانوں کے اٹھنے کی بات ہو چاہے خوراسان کے چاہے اسفحان کے یہودیوں کا ذکر ہو یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان کی گئے ہیں اور اگر کسی صاحب بصیرت صاحب نظر سیر بزرگ کی کوئی باتیں احادیث شریف کے مطابق ہیں تم کو ایکسپ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو اگر کانفلکٹ میں ہیں تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط بات کہی جا رہی ہے کیونکہ حدیث شریف آثورٹی اور ریفرنس ہے اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے کہ جو چیز ہونے جا رہی ہے اگر مسلمان اس تقدیر کو اپلائی نہیں کریں گے امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو ابلی نسلوں کو ٹرانسفر کر دے گا پاس کر دے گا اللہ قرآن میں خود کہتا یہ استدبل قوم وغیرکم والا تضرحو شیعہ تم اللہ کا کام نہیں کرو گے اللہ تم کو بدل دے گا تم کچھ میں نہیں کر سکو وہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اللہ محتاج نہیں ہے تو انسان کی خوشنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی سپریچول انفرمیشن اور نالج مل جائے تو وہ اس کو انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت اس کو اللہ نے دیا ہے اس تقدیر کا حصہ بنے ہمارا سارا پروگرام اور ایمفیسس جو سپریچول ڈائمنشن کا ہے وہ یہی ہے کہ جب سپریچول فورسز کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم ابابیلوں کی بات کرتے ہیں جب ہم ملائکہ کے نزول کی بات کرتے ہیں قرآن میں چونکہ ایکچول فیزیکل بیٹل فیلز میں سپریچول فورسز کی دریکٹ انٹروینشن کا ذکر کیا ہے کوئی انکار کر نہیں سکتا اسی طرح جب صحابہ نے اور مسلمانوں نے کئی سو سال تک اپنی ملٹری سٹریٹیجیز بیلڈ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ پہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے تھی جو غزوہ ہن کے حوالے سے ہے تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی غزوہ ہن کے حوالے سے اپنی جنگی حکمت عملی کو بیلڈ کیوں نہیں کر سکتے ان حدیث مبارکہ کے اوپر جو حضور نے اس حوالے سے فرمائی ہیں ہمیں اتفاق ہوا کچھ عرصے پہلے عمرے پہ جانے کا تو ہم نے عرب سکولرز سے بات کی جو عمل قرآن یونیورسٹی جو مکہ کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے اس کے بڑے بڑے جیت سکولرز سے ہم نے بات کی کہ عرب سکولرز غزوہ ہن کی حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے اور وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے باقیدہ حدیث کی کتابیں مگوائیں نکالیں دیکھیں اور واقعی اس وقت جب وہ حدیثیں ان کے سامنے تھی تو کہنے لگے کہ واقعی ہم نے توجہ نہیں دی ان کے اوپر کہنے لگے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ غزوہ ہن کی حدیثیں پچھلے زمانے کی ہیں یعنی جب ہن پہلے کیپچر ہو چکا ہے لیکن جب دوبارہ ان کے ساتھ اس پر بات ہوئی اور انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو اکنالج کیا انہوں نے کہ ہاں یہ حدیثیں تو آخری زمانے کی ہیں پہلے زمانے کی نہیں ہیں اور دیکھیں اگر یہ بات مسلمانوں میں واضح کر دی جائے کہ غزوہ ہند ہونا ہے اور اس میں شرکت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے شہدہ افضلو شہدہ ہے تو کم از کم پھر انڈیا کی فورن پالسی عرب دنیا میں تو ختم ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ انڈیا کو فتح کرنے میں عجر ہے اسے تجارت کرنے میں عجر نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں فرمائی ہیں اب اس کے خلاف جائیں گے تو آپ تاریخ کی اور تقدیر کے خلاف جا رہے ہوں گے کیونکہ اگر یہ کہہ دی گئی ہے یہ بات کہ مسلمانوں نے عروج حاصل کرنا ہے اور آپ مسلمانوں کے عروج کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے پیس ڈیلز کر کے امن معاہدے کر کے یا تجارت کر کے یا انڈینز کو ٹرانزٹ روٹ دے کے کہ واگا سے لے کے افغانستان تک ہی جا کر پاکستان کے پشت میں خنجر دیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اور تاریخ کے غلط رکھ کے چلے جائیں گے جن کو اللہ تبدیل کر دے گا تو اسی طرح محمد اللہ شاہ ولی نے آئندہ آنے والے دور میں